موسیقی آپ سن رہے ہیں سری رامجریت مانس کا بالکان باغ بائیس ہی راجن یہ دبی تمہارا دوست نہیں ہے تو بھی ہونہار نہیں مٹتا برامنوں کا ساپ بہت ہی بیانک ہوتا ہے وہے کسی طرح بھی ٹالنٹ ڈال نہیں سکتے ایسا کہہ کر سب برامن چلے گئے نگر باشیوں نے جب یہ سمجھات سنا تو وہ چندہ کرنے اور ویداتا کو دوست دینے لگے جس نے ہنس بناتے مناتے کووہ کر دیا بروہید کو اور اس کے گھر پوچھا کر اصور نے کپٹی تپشوی کو خبر دی اس دوش نے جہاں تہاں پتر بیجے جس سے سب ویری راجہ سینہ سجا سجا کر چھڑ کر آ گئے انہوں نے ڈنکہ پجا کر نگر کو گیر لیا نتی پرتی انہیک پرکار سے لڑائی ہونے لگی پتہ بانو کے سب یودہ کرنے کر کے رن میں جوج مرے راجہ بھی بائی سعید کھیت رہا ستیہ کے کل میں کوئی نہیں بچا براہمنوں کا صاحب بہت جھوٹا کیسے ہو سکتا ہے ستروں کو جیت کر نگر کو پھر سے بسا کر سب راجہ ویجے اور یہ سپا کر آپ نے اپنے نگر کو چل دیے یا گولکی جی کہتے ہیں بار دو آج سنو ویداتا جب جس کے بھپرت ہوتے تب اس کے نتی دل سمیرو پروت کے سمان فتہ یم کے سمان اور رسے ساپ کے سمان ہو جاتی ہیں ہے منی سنو سمیں پا کر وہی راجہ پریوار سیت راور نامک راکشس ہوا اس کے دس سر اور بیس بوجائے تھی اور وہے وڑا ہی پرچن سوروی تھا اری مردن نامک جو راجہ کا چھوٹا وائی تھا بہے وال کا نام کا کم کرن ہوا اس کا جو منتری تھا اس کا نام درم روچی تھا وہے راون کا سوتیلا چھوٹا وائی ہوا اس کا ویویشن نام تھا جسے سارا جگت جانتا تھا وہے وشنو بگتے اور گیان ویجان کا وندار تھا اور راجہ کے پتر اور سیوک تھے وہے سب بھی بڑے بڑے بیانک راکشس ہوئے وہے سب انیکھو جاتے کے منمانہ روپ دارن کرنے والے دوشت، کٹیل، بیہنکر، ویویک رہیت، نردئی، انسک، بھاپی سنسار ورکو دکھ دینے والے ہوئے ان کا وندن نہیں ہو سکتا یہ دپی وہے پھل ستیہ، رشی کے پویتر، نرمل اور انپم کل میں اتپن ہوئے تتاپی برامنوں کے ساب کے کارن، بیس سب پاپ روپ ہوئے تین وائیوں نے انیک پرکار کی، بڑی ہی کٹین تپشہ کی جس کا ورنن نہیں ہو سکتا ان کا اگر روح تپ دیکھ کر برامہ جی ان کے پاس گئے اور بولے اے تات میں پرشن ہوں بر مانگو راون نے بینے کر کے چرن پکڑ کر کہا اے جگدیشور سنیے بانر اور منوشے ان دو جاتیوں کو چھوڑ کر ہم اور کسی کے مارے نہ مارے سیو جی کہتے ہیں میں نے اور برامہ نے مل کر اسے ورد دیا کہ ایسا ہی ہو تم نے بڑا تپ کیا ہے پھر برامہ جی کنکرن کے پاس گئی اسے دیکھ کر اس کے منوے بڑا آشری ہوا جو یہ دوشت نیتے آہر کرے گا تو سنسار ہی اجار جائے گا ایسا بیچار کر کے برامہ جی نے سرسوٹی کو پرینہ کر کے اس کی ودی فیر دی جس سے اس نے چھ مہینے کی نیند مانگی پھر برامہ جی نے بیویشن کے پاس گئے اور بولے اے پتر بر مانگو اس نے بھگوان کے چرن کملوں میں نرمیت نشکام اور آننیا پرے مانگا ان کو بر دیکھ کر برامہ جی چلے گئے بیتین ہوئی ہرشت ہو کر اپنے گھر لوٹ آئے مہی دانو کی مجھے داری نام کی کنیا پرم سندری مندودری اور اسطریوں میں سرو منی تھی مہی نے اسے لاکر راون کو دیا اس نے جان لیا کہ وہے راکشسوں کا راجہ ہوگا اچھی اسطری پا کر راون خوش ہوا پھر اس نے جان کر دونوں وائیوں کا بیوہ کر دیا سمندر کے بیچ میں ترکوٹ نامت پروت پر برامہ ان کا برامہ دوارہ بنایا ہوا ایک بڑا باری کیلہ تھا مہان مایا بھی اور نیپون کاریگر میں دانو نے اس کو پھر سے سجا دیا اس میں منیوں سے جڑے ہوئے سونے کے انگینت محل تھے جیسے ناکل کے رہنے کی بوگا وطی پوری ہے ادھر کے رہنے کی امرہ وطی پوری ہے ان میں سے بھی ادھک سندر اور باقہ وہد درگ تھا جگت میں اس کا نام لنکا پرسید ہوا اسے چاروں اور سے سمندر کی اتینت گہری کھائے گہرے ہوئے تھی اس ترک کے منیوں سے جڑا ہوا سونے کا مجبوط پر کھوٹا ہے جس کی کاریگری کا ونن نہیں کیا جا سکتا بگوان کی پرینہ سے جس کلپ میں جو راکشسوں کا راجہ ہوتا ہے وئی سور پر تاپی اطولت بلوان اپنی سینہ سعید اس پوری میں بستا ہے پہلے بہا بڑے بڑے روڈہ راکشس ہوا کرتے تھے دیوتاؤں نے ان سب کو یود میں مار ڈالا اب اندر کی پرینہ سے وہاں خوبیر کے ایک کروڑ رکشک یکش لوگ رہتے ہیں راوڑ کو کہیں ایسی کور ملی تب اس نے سینہ سجا کر کسی کو کیلے کو جا گئے رہا اس بڑی بکٹ یودہ اور اس کی وڑی سینہ کو دیکھ کر یکس اپنے پران لے کر باگ گئے تب راوڑ نے گھوم پھر کر سارا نگر دیکھا اس کی چنتہ مٹ گئی اور اسے بہت ہی سکھ ہوا اس پوری کو سوبابک ہی سندر اور باہر بالوں کے لئے درگم انمان کر کے راوڑ نے وہاں اپنی رازدانی قائم کی یوگیتہ کی ارسار گھروں کو باٹھ کر راوڑ نے سب راکشسوں کو سکھی کیا ایک بار بے کوئر پر چھڑ دوڑا اور اس سے پشپک بیوان کو جیت کر لے آیا پھر اس نے جا کر ایک بار سکھلواڑی میں کیلاش پروت کو اٹھا لیا اور مانو اپنی بجاؤ کو بل طول کر بہت سکھ پا کر بہا سے چلا آیا سکھ سمپتی پتر سینہ سائک جگ پرطاپ ول بدھی وڑائی یہ سب اس کے نتے نئے بڑھتے جاتے تھے جس سے پرتے خلاف پر لو بڑھتا ہے اتند بلوان کمکرن سا اس کا بھائی تھا جس کے جوڑ کا یدہ جگت میں پیدا ہی نہیں ہوا وہہ مدیرہ پی کر چھے مہینے سویا کرتا تھا اس کے جاگتے ہی تینوں لوکوں میں تہل کا مر جاتا تھا یدی وہہ پرتی دین ووجن کرتا تب تو سمپون وشو سگر ہی کھالی ہو جاتا رندیر ایسا تھا جس کا ورنن نہیں کیا جا سکتا لنکا میں اس کے ایسے اگ اسنکے بلوان ویر تھے میگنات راون کا بڑا لڑکا تھا جس کا جگت کے یودہوں میں پہلا نمبر تھا رن میں کوئی بھی اس کا سامنا نہیں کر سکتا تھا سورگ میں تو اس کے بے سے نتی بگدر مچی رہتی تھی ان کے علاوہ درمک اکم بن وجر دنت دم کے تو اتکائ آدھی ایسے انہک یودہ تھے جو کیول ہی سارے جگت کو جیت سکتے تھے سبھی راکشس من مانا روپ بنا سکتے تھے اور آسوری میا جانتے تھے ان کے دیا درم سوپن میں بھی نہیں آیا تھا ایک بار سواہ میں بیٹے ہوئے راون نے اپنی آگنی پریوار کو دیکھا پتر پتر کٹم بھی اور سیوک دیر کے دیر تھے راکشس کی جاتیو بیمانی راون کرود اور گرم میں سنی ہوئی باری بولا یہ سمجھت راکشس کی دل سنو دیوتا گھر ہمارے شترو ہے بے سامنی آ کر یود نہیں کریں گی بلوان شترو کو دیکھ کر بھاگ جاتے ہے ان کا مرن ایک ہی اپائی سے ہو سکتا ہے میں سمجھا کر کہتا اور سراد ان سمجھ جا کر تم بادہ ڈالو بوک سے درول بلہن ہو کر دیوتا سہش ہی آ ملیں گے تب ان کو میں مار ڈالوں گا اتوا ولی واتی ان کے عدن ہو کر چھوڑ دوں گا پھر اس نے میں گنات کو بلوائی اور سکہ پڑھا کر اس کے ول اور دیوتا کے پرتی بیرواو کو تیج نہ دی اور پھر کہا اے پتر جو دیوتا رن میں دیر اور بلوان ہے اور جنہیں لڑنے کا ابیمان ہے انہیں ید میں جیت کر بھاند لانا بیٹے نے اٹھ پتا کی آگیا کو سیرودار کیا اسی طرح اس نے سب کو آگیا دی آپ بھی گدا ہاتھ میں لے کر چل دیا راوان کے چلنے سے پرتیوی ڈگ مگا نے لگی اس کی گرجنا سے دیو رمانیوں کے گرو گرنے لگے راوان کو کرود سہیت آتے ہوئے دیکھ کر دیوتاؤ نے سمیر پروت کی گھپائے تکی دک فالو کے سارے سندر لوکوں کو راوان نے سونا پایا وہ وار بار سہی گر رجنا کر دیوتاؤ کو للکار للکار کر گالیا دیتا تھا رن کے مد میں مت والا ہو کر وہ اپنی جوڑوں کی یدہ کھوچتا ہوا جگت ور میں دوڑتا گیر پرندو اسے ایسا یدہ نہیں ملا سوری چندر ما وائیو پرون کوویر اگنی کال یم آدی سو ادکاری کنر سد منوش دیوتا اور ناغ سبی کے پیچھے وہ ہٹ پوربک پڑ گیا کسی کو اس نے شانتی پوربک نہیں بیٹھنے دیا برمہ جی کی سرشتی میں جہا تک سریر داری عشتری پرستے سبی راون کے عدی ہو گئے در کے ہمارے سبی اس کی آگیا کا پالن کرتے تھے نتی آکر نمر تا پوربک اس کے چرنوں میں سر نواتے تھے اس نے بوجاؤ کے بل سے سارے ون کو سارے وشو کو بس میں کر لیا کسی کو سوت انتر نہیں رہنے دیا اس پرکار منڈلی کا راجاؤ کا سیرو منی راون اپنے اچھا نوسار رج کرنے لگا دیوتا یکش گندر منوش کنر ناغو کی کنیاو تتا بھوت سی انی سندری اور اتتا مستریوں کو اس نے اپنی بجاؤ کے بل سے جیت کر بیاہ لیا میگنات نے اس نے جو کچھ کہا اسے اس نے مانو پہلے سے ہی کر رکھا تھا راون کے کہنے بر کی دیر تھی اسے آگیا پالن میں تنک وی دیری نہیں ہوئی جن کو پہلے ہی آگیا دی رکھی تھی انہوں نے جو کر دو تے کی انہیں سنو سب راکششوں کے سمو دیکھنے میں بڑے ہی بیانک پاپی اور دیتاو کے دکھ دینے والے تھے وہ اسوروں کے سمو اپترب کرتے تھے اور مایہ کے انہیک پرکار روپ درتے تھے جس پرکار درم کی جڑک کاٹے کٹتی تھے وہ وہی سب بید بیرودی کام کیا کرتے تھے ججج ستان میں بے گو اور برامن کو پاتے تھے اسی نگر گاو اور پورویر میں آگ لگا دیتے تھے ان کے ڈر سے کہیں بھی سب آچرن برامن بھوجن یک سراد آدھی نہیں ہوتے تھے دیوتا برامن اور گرو کو کوئی نہیں مانتا تھا نہ ہری بھکتی ہی تھی نہ یگ تپ اور جان تھا وید اور پران تو سوپن میں بھی سننے کو نہیں ملتے تھے جب یوگ ویراغی تپ تتا یگ میں دیوتاو کے بھاگ پانے کی بات راون کہی کانو سے سن پاتا تو اسے سمیں سویم اٹھ توڑتا کچھ بھی رہنے نہیں پاتا وہ سب کو پکڑ کر ویدوانس کر ڈالتا تھا سنسار میں ایسا عبرشت آچرن فیل گیا کہ درم تو کانو میں بھی سن نہیں آتا تھا جو کوئی وید اور پران کہتا اس کو بہت طرح سے تراز دیتا اور دیش سے نکال دیتا تھا راکشت لوگ جو گور اتیجار کرتے تھے اس کا ورنن نہیں کیا جا سکتا انسا پر ہی جن کی پرتی ہے ان کے پاپوں کا کیا ٹھکانہ اگر آپ کو ہمارا یہ پریاس اچھا لگ رہے تو چینل کو سبسکرائب کریں ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنا نہ بھولیں کمنٹ بوکس میں جیسری رام لکھ کر اپنا سیوگ انپیت کریں اگر آپ کو ہمارا یہ پریاس اچھا لگ